بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک فوج کے شہدہ کی قربانیاں ہمارا سرمایہ افتخار ہیں شہدہ کی فضل شناسی اور عظیم قربانیوں کی بدولت آجام ازاد فضاؤں میں سانس لے پا رہے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسلامی ریاست کی سراد کی ایک روزہ نگبانی دنیا فانی اور اس کی ساری اشیاء سے افضل ہے نو مئی کو پاکستان میں فوجی تنصیبات اور شہدہ کی یادگاروں پر کیے گئے حملوں کے باعث ریاست جمعہ کشمیر کے عوام میں شدید بیچینی اور تشویش پائی جاتی ہے مسلح فوج پاکستان کے جانباز لسی پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو ہم چین کی نین سو پاتے ہیں ازاد کشمیر کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں کسی شہید کی قبر پر پاکستانی پر چمنہ لہر آ رہا ہو جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے مضبوط افواج مملکت پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کی ازادی کی زامن ہیں کشمیری عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں میں بطور وزیر اعظم ازاد جمعہ کشمیر نو مئی کو پاکستان میں فوجی تنصیبات اور شہدہ کی یادگاروں پر ہونے والے حملوں کی بھرپور انداز میں مضامت کرتا ہوں اور پچیس مئی کو ازاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاک فوج کے ساتھ ازار جگجیتی کرتے ہوئے یوم تقریم شہدہ پاکستان بھرپور انداز میں منائیں موسیقی